سلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائز سیونٹین پوائنٹ ٹو میت کلاس نین کے متعلق ہے کوششن نمبر فور کا ہمارے پاس سیکنڈ پارٹ ہے سب سے پہلے ہم کوششن کو سمجھتے ہیں کوششن ہمارے پاس کیا ہے کونسٹریکٹ دا فالوئنگ ٹرائنگل یہ والا نشان کس کا ہے ٹرائنگل ایکس وائی زیڈ ڈراؤ دیر میڈینز ہمارے پاس پہلا لفظ کیا ہے اب ہمارے پاس دو لفظ ہے ان دونوں لفظوں کو سمجھتے ہیں سب سے پہلا ورڈ ہمارے پاس کیا ہے میڈین اب میڈین کسے کہتے ہیں سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں سیگمنٹ کسے کہتے ہیں لائن کو اگر میں آپ کو اس طرح سمجھاؤ تو آپ کو سمجھ نہیں آگا اب میں میڈین آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کسی بھی ٹرائنگل کے ورٹکس اس کونے کو کیا کہتے ہیں ورٹکس اس کونے کو کیا کہتے ہیں ورٹکس اس کونے کو کیا کہتے ہیں ورٹکس ٹھیک ہے تین کونے ہوتے ہیں تین کونوں کو کیا کہتے ہیں ٹرائنگل کے ورٹکس کسی بھی ٹرائنگل کے ورٹکس سے اگر ایک لائن آ رہی ہو اور اپوزٹ میڈ پوائنٹ پہ رکھیں ٹھیک ہے اس کا اپوزٹ کیا ہے ہمارے پاس یہ رہا اپوزٹ میڈ پوائنٹ پہ رکھیں تو ہمارے پاس یہ کیا ہوگا میڈین ہوگا ٹھیک ہے یہاں ورٹکس سے سٹارٹ ہوا اور یہاں دیکھیں اس کا اپوزٹ کون سا ہے یہ والا لائن ہے اس کے میڈ پوائنٹ میں بلکل بیچ میں رکھا کہ نہیں اب اگلا دیکھیں اس ورٹکس سے لائن سٹارٹ ہوگا اور اس کے اپوزٹ پر ورٹکس یہاں سے سٹارٹ ہے اپوزٹ اس کا کون سا ہے یہ والا لائن ہے یہاں کے میڈ پوائنٹ پر رکھو گا بلکل بیچ میں رکھے گا رکا ہے کہ نہیں اب تھرڈ ورٹکس تھرڈ ہمارے پاس یہ رہا اس ورٹکس سے اس ورٹکس سے لائن گزرے گی اور جا کے سیدھا اس کے اپوزٹ کے میٹ پوائنٹ پر رکھے گی تو دیکھیں تینوں یہاں پر بلکل بیچ میں سے گزر رہے ہیں کہ نہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں میڈین کہتے ہیں تو آپ کو میڈین سمجھ آ گیا ہے اب اپنے سوال کی طرف آتے ہیں اس کے کوششن نمبر فور کا پارٹ نمبر سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہے میئرمنٹ x y line segment is equal to 4.6 cm میئرمنٹ x z ہمارے پاس کیا ہے میئرمنٹ z z x ہمارے پاس ہے اس کے اوپر lines لگاتے ہیں جب میں بھول گیا line segment ہے ٹھیک ہے line segment 3.6 cm اور میئرمنٹ y سوری یہ جو ہمارے پاس ہے کیا ہے angle ہے y کا angle ہمارے پاس کیا ہے 60 degrees ہے اب ہم نے اسی کو solve کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ان دونوں میں سے بڑا کونسا ہے یہ والا 4.6 cm اسی کو ہم ground پہ رکھتے ہیں base بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم رکھیں گے کتنا ہے ہمارے پاس 4.6 cm 4 اور 5 کی بیچ میں دیکھیں دس چھوٹی lines ہیں تو آپ نے کس پہ رکنا ہے six line پہ رک جانا ہے تو میں نے یہاں six line سے دیکھے یہاں سے start کر کے ہم نے ایک line لگا دی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوا base ہوا اب اس کو ہم نے نام دینا ہے کون سے نام ہے x اور y کا ہم نے نام دینا ہے اس کو میں x کا نام دیتا ہوں اس کو میں y کا نام دوں گا اب دونوں کتنا یہ line ہم نے کتنا لگایا 4.6 cm پہلا ہم نے کر دیا ٹھیک ہے اس کا کام ہم نے کر دیا اگلے کی طرف آتے ہیں اب اگلا ہمارے پاس کیا ہے y پر ہم نے کیا کرنا ہے 60 degrees بنانا ہے اس کا کافی آسان طریقہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے اپنا پرکار اٹھانا ہے تو پرکار ہم اٹھائیں گے پرکار کو اپنے اپنے اندازے کے مطابق اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے y کے انڈ پہ رکھنا ہے نہ ہو زیادہ پرکار زیادہ بڑا اوپن ہونا چاہے نہ ہی چھوٹا اوپن ہونا چاہے تو درمیانی size کا ہم اوپن کریں گے تاکہ برا نہ لگے ہم نے کیا کرنا ہے پھر ایک آرکھ لگانی ہے یہ کیا کرنا ہے ایک آرکھ لگانی ہے 180 degrees کی ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک آرکھ لگا دی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اپنا پرکار جو ہے وہ یہاں پر پلیس کر دینا ہے ٹھیک ہے کہاں پر یہاں پر پلیس کر دینا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے ایک آرک ہم یو لگا لیں گے جیسے ہم یو آرک لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا سکسٹی ڈگریز بنے گا ٹھیک ہے کیا بنے گا ہمارے پاس سکسٹی ڈگریز بنے گا تو اس کو چیک کیسے کریں گے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ایک سٹریٹ لائن لگا لیتے ہیں لائن ہم نے اس کے بالکل جو دونوں لائنز آپس میں کراس ہو رہے اس کے بیچ میں سینٹر میں سے گزارنی ہے تو میں گزارتا ہوں لائن کا لیندھ ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم اپنے اندازے کے مطابق کیا کریں گے اس کو لمبا کھینچیں گے نہ ہی زیادہ چھوٹا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ بڑا ہونا چاہیے تو یہ ہم نے کیا کر دیا اس کے بیچ میں سے گزار دیا اب ہم اس کو چیک کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے میں نے دی یہاں پر پلیس کر دینی ہے تو ہم نے یہاں پر دی کیا کر دی پلیس کر دی دی جیسی ہم پلیس کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا سکسٹی ڈگریز بنے گا ہمارے پاس کیا بنا سکسٹی ڈگریز دیکھیں یہاں سے کراس ہو رہا ہے یہ کتنا ہے ہمارے پاس سکسٹی ڈگریز تو ہم نے بالکل کریکٹ بنایا ہے اب کیا ہوگا دوسری طرف آتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں پر ہم نے ہمارے پاس کیا ہے X X یہ جو ہمارے پاس تھرڈ ہوگا وہ کیا ہوگا Z ہوگا تو ہم نے یہاں پر سکیل پلیس کر دینا ہے یہاں پر دیکھیں کتنا ہے ہمارے پاس 3.6 سنٹی میٹر تو ہم نے اپنا جو پرکار ہے وہ 3.6 سنٹی میٹر اوپن کرنا ہے تو میں نے یہاں پر 3.6 کیا کر دیا اوپن کر دیا ہم نے کتنا کیا اپنی سکیل کی مدد سے 3.6 ہم نے اوپن کر دیا ایک دفعہ پھر میں چیک کر لیتا ہوں بلکل 3.6 ہمارے پاس کیا ہوا اوپن ہوا ہم کیا کریں گے x کے اس x کے end پہ ہم نے کیا کرنا ہے میں نے پرکار رکھ دینا ہے x کے end پر کہاں پر رکھنا ہے ہم نے x کے end پر پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک آرک تھوڑا سا یہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے چھوٹا ہو رہا ہے اگر دیکھیں 3.6 سوال کے مطابق ہم کریں گے تو کیا ہوگا چھوٹا ہوگا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوگا ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں ہم کیا کر لیتے ہیں 4 کر لیتے ہیں اب دیکھیں گے ہمارے پاس کیا یہ واقعی cross ہو رہا ہے جے بلکل یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے cross ہو رہا ہے cross ہوا کے نہیں ہمارے پاس اس line کے ساتھ اب جہاں پر cross ہوا ہم نے ایک straight line یہاں پر یوں لگا دینی ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پر ایک line ہم نے یوں لگا دی اب ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم نے line کہاں پر meet کروانی تھی تو line یہاں آ کر meet ہوئے اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے اسی angle کو ہم نے ایک نام دینا ہے اس angle کو ہم کیا نام دیں گے z کا اگر آپ چاہیں تو اس کو line کو تھوڑا سا آگے بھی بڑھا سکتے ہیں تاکہ ہمیں نظر آسکے تو میں آپ کے لیے اس کو آگے بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ والا line اس point کو ہم کیا نام دیں گے z کا اب ہم کیا کریں گے ہمارا جو mid point ہے اس کا کام کریں گے اب mid point کیلئے آپ کو کیا کرنا ہوگا جو ہمارا پرکار ہے آپ نے اس کو half سے زیادہ کھول دینا ہے ٹھیک ہے open کرنا ہے تو ہم نے open کیا half سے زیادہ open کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے یہاں پر ایک line لگا دی ٹھیک ہے ایک line یہاں پر لگے گی اور ایک line آپ کا کہاں لگے گا ایک line ہمارا یو لگے گا یو آپ نے ایک اور line لگا دینے ہیں ہم نے لگا دی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے z پر z کے end پر لگانا ہے z کے end پر جیسے ہم نے رکھا تو ہم ایک line ہمارے پاس یو آئے گی ایک cross اور دیکھتے ہیں ایک cross یہاں پر sorry ایک cross یہ ہم نے جو ہے یہ ہم نے لگا دیا مگر ایک اندر بھی آئے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں اس کو اندر والے کے ساتھ یہاں پر لگا دیتے ہیں کیا کریں گے اندر والے کے ساتھ تو میں نے یہاں پر اس کو یو لگا دیا ٹھیک ہے پہلے آپ کو اس کو ہم نے یو لگایا پھر یو لگایا ہم نے کیا کرنا ہے اب z پہ z پہ ہم نے place کیا تو ہمارے پاس ایک arc یو آئی اور اگلی arc کہاں آئے گی اگلی arc ہمارے پاس یہاں آئے گی میں ٹھیک سے ذرا لائن لگا دیتا یہ میرا left hand اس وجہ سے یہ صحیح نہیں لگتا اکثر اب یہاں کیا کریں گے ان دونوں کو ہم نے dots کی مدد سے ملانا ہے کیا کریں گے ان دونوں کو ہم نے ایک end کو دوسرے end کو dot کی مدد سے آپ نے کیا کرنا ہے ملا دینا ہے تو میں ملاتا ہوں ان کو آپس میں یہ ہم کیا کر رہے ہیں ان کو dots کی مدد سے ملا رہے ہیں یہ blue pen سے میں اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ان کو ملا دیا اب کیا کریں گے next دیکھیں ہم نے next کیا کرنا ہے ایک ہم نے x y پہ sorry ہم نے کیا کرنا ہے ایک y پہ ہم نے u line لگائے اور ایک ہم نے کہا کرنی ہے ایک ہم نے u اندر بھی ایک اسی r کو میں نے بڑھا کر دیا اب کیا کریں گے اسی size کا جو ہمارا پرکار ہے آپ نے کیا کرنا ہے x کے end پہ رکھنا ہے پھر ہم یہاں پر ایک روس u لگائیں گے اور ایک روس آپ نے u لگا دینا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک روس u آیا اب کیا ہوگا ان دونوں کو پھر سے ہم نے ڈوٹ کی مدد سے جوڑنا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پر دونوں کو place کریں گے اب ہم کیا کریں گے پھر سے ڈوٹ کی مدد سے ان کو کیا کر رہے ہیں ان کو آپس میں جوڑ رہے ہیں تو میں نے ان کو بھی جوڑ دیا ڈوٹ کی مدد سے یہ رہا اب لاسٹ ہمارے پاس بچا z اور y کا ہم نے کیا y اور x کا ہم نے کیا اب x اور z کا ہم کریں گے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے جو پرکار ہے وہ z کے end پر رکھنا ہے ہم نے ایک لائن u لگا دینی ہے ٹھیک ہے میں نے لگا دی اور ایک لائن آپ نے کیا کرنی ہے u یہاں پر آئے گی ہمارے پاس ایک لائن ہمارے پاس u یہاں پر آئے گی آپ نے لگا دینی ہے اب کیا ہوگا وہی پرکار آپ نے کیا کرنا ہے x کے end پر رکھنا ہے x کے end پر رکھیں گے تو ایک لائن ایک cross arc ہمارا یہاں پر آئے گا اور ایک arc ہمارا یہاں پر آئے گا اب کیا کریں گے ان کو پھر سے cross کروا دیں گے ٹھیک ہے ان کو بیچ میں سے اب یہاں پر میں cross کروا دیتا ہوں dot کی مدد سے پھر سے ہم کیا کریں گے dots لگائیں گے یہ ہم نے dots لگا دیے اگر جیسی ہم dots لگائیں گے تو آپ ایک بات پر دہان دے تینوں جو ہم نے dots جو line لگائی ہیں وہ ایک ہی point سے کیا ہو رہی ہے گزر رہی ہے ایک ہی point سے ہمارے پاس کیا ہو رہی ہے گزر رہی ہے تو ہمارا سوال یہاں تک تو ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس والے line کو ہم نے کیا نام دینا ہے وہ بعد میں دے دیں گے یہ جو ہم نے arc لگایا تھا وہ کتنا تھا four centimeter ہم نے اس کو open کر دیا تھا ٹھیک ہے اپنے آپ سے تو یہاں تک سوال ہوا ہمارے پاس اب ہم کیا کریں گے median جو median ہے وہ کریں گے median کا طریقہ کار کیا تھا وہ میں red pen سے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا سکے median کے لئے ہم نے کیا کرنا تھا triangle کے ایک vertex vertex اس کونے کیوں کہتے ہیں vertex سے ہم نے ایک line لگانے ہے اور اس کے opposite mid point پہ آ کے رکنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس mid point پہ آ کے رکھیں پھر اگلے vertex سے ہم نے کیا کرنا ہے پھر سے line لگانی ہے یہاں دیکھیں یہ کونہ y کیا ہے vertex سے y سے ہم نے line لگانی ہے اگلے کے mid point پہ جا کے رکنی چاہیے بالکل رکی اب last vertex ہمارے پاس کیا ہے x تو x سے ہم نے line لگانی ہے جو کہ opposite جا کے کہاں رکنی چاہیے mid point پہ تو یہ بھی ہمارے پاس کہاں آ کے رکھی mid point پہ آ کر رکھیں اب اس والے جہاں پر mid point پہ رکھی اس کو ہم کیا نام دیں گے r کا یہاں پر جس mid point پہ رکھی ہے اس کو ہم کیا نام دیں گے q کا اور یہاں پر جس mid point پہ رکھی ہے اس کو ہم کیا نام دیں گے p کا ہمارے پاس یہ ہو گیا تینوں دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہے جی کا تو اس طرح آپ کا جو ٹرائنگل ہے وہ کمپلیٹ ہوا میڈین بھی ہم نے کیا میڈین یہ تھا جو میں نے آپ کو سمجھا کنکرنٹ کسے کہتے ہیں جو ہم نے لائنز لگائی وہ تینوں ایک ہی پوائنٹ سے گزر رہی تھی تو یہ آپ کا کیا ہوا کنکرنٹ ہوا اب کیا ہوگا جو کام ہم نے یہاں پر پریکٹیکلی کیا وہ ہم نے کیا کرنا ہے انگلیش میں لکھنا ہے ہاف نمبر اس کے ہوں گے ہاف نمبر اس کے ہوں گے آپ اپنے آسان الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں جو جو کام ہم نے یہاں پر کیا ہے میں لکھوا رہا ہوں آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں جو جو میں اردو میں بتا رہا ہوں وہ آپ لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہیڈنگ دینی ہے گیون کی گیون میں ہم وہ چیزیں لکھیں گے جو ہم میں سوال میں دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے گیون میں آپ نے یہ لکھنا ہے ریکوائیڈ کا مطلب کیا ہے کہ ہم سے کیا مانگا گیا ہے ریکوائیڈ بھی ہم سوال سے لکھیں گے تو کنسٹرکٹ ٹرائنگل اے بی سی ہم نے ایک ٹرائنگل بنانا ہے سوری ایکس وائی زیڈ کر دیں یہاں پر ٹھیک ہے اس کو کیا کر دیں ایکس وائی زیڈ کر دیں اس کے بعد آپ دیکھیں توٹرا اٹس میڈیم یہ بھی ہم نے سوال سے اٹھایا تھے میڈین اور کنکرنسی ہم نے دکھانی ہے کنسٹرکشن کی ہیڈنگ میں ہم نے وہ تمام چیزیں لکھنے ہیں جو ہم نے یہاں پر کیے تھی تو کافی آسان ہے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں جو میں نے لکھوایا ہے آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں یا جو میں اردو میں بتا رہا ہوں آپ اس سے بھی لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ایک سٹریٹ لائن کینچی 4.6 سنٹی میٹر کی ایکس اور وائی کی یہ ہم نے لکھا پھر ہم نے کیا کیا وائی پر ہم نے 60 ڈگریز کا ایک انگل بنایا یہ ہم نے لکھا ہم نے پھر کیا کیا ایکس پر ہم نے پرکار لکھا اور 4 سنٹی میٹر کا ہم نے اپنا پرکار سکیل کے مدد سے اوپن کیا اور یہاں پر ایک آرک لگایا یہ ہم نے لکھا پھر ہم نے کیا کیا یہاں پر دیکھے جوائن z to x and z to i پھر ہم نے ایکس کو z کے ساتھ ملائے وائی کو z کے ساتھ ملائے یہ ہم نے لکھا پھر ہم نے پرپنڈیکولر بائیسیکٹر سٹارٹ کیے سب سے پہلے ہم نے پرکار یہاں پر رکھا یو آرک لگا ہے جو تمام ہم نے پرکار کے ساتھ کام کیے یہ ہم نے یہاں پر لکھا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں جوائن ایکس دہ میٹ پوائنٹ two q پھر ہم نے مٹ پوائنٹ سٹارٹ کر دیا میٹ پوائنٹ میں ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ہم نے z پر رکھا اور میٹ پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے اس کو ہم نے پی کا نام دیا ایمیٹ پوائنٹ پر اس کو ہم نے کیا نام دیا کیوں کا یہ تمام ہم نے یہاں پر لکھ دیا اس کے بعد دیکھیں ہم نے کیا کیا جب دیکھا تو تینوں لائنز ہماری ایک ہی پوائنٹ سے گزر رہی تھی ایک ہی پوائنٹ سے جیسے ہی گزر رہی تھی تو ہم نے کیا کیا اس کو ہم نے جی کا نام دیا پھر now draw the third median z تمام کو جب ہم نے draw کیا تو ہمارے پاس یہ اس فارم میں بنا جب ہم نے اس والی لائن کو دیکھے جب ہم نے یہ تمام کیا ہم نے ایک چیز observe کی کہ جو تینوں لائنز ہیں وہ ایک ہی پوائنٹ سے گزر رہے ہیں اس پوائنٹ کو ہم نے جی کا نام دیا پہلے دو یہی سے گزرے تھے تھرڈ والا بھی یہی سے گزرا تو اس طرح ہمارا جو ٹرائنگل ہے وہ کمپلیٹ ہوا اس طرح آپ کا یہ والا ایکسرسائز سیونٹین پوائنٹو بھی کمپلیٹ ہوا